اسلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل ملک پٹس ملوگ تو دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا میرے پیچھے بہت سارا شور ہو رہا ہے اور ہم نیو جو بطک ہیں وہ لے کر آئے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھائی دیں لیکن ان کا ایک مسئلہ یہ ہمارے پیچھے لگ دی ہے تو یہ دیکھیں یار یہ بطک بڑی ٹوٹسی ہے لیکن یہ ہمارے پیچھے لگ جاتی ہے یہ چار بطکیں ہم لے کر آئیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو نر ہیں اس میں اور دو مادہ ہیں یہ ایک کا دوستو پر تھوڑا سا خراب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیلال تو مجھ سے ڈر رہے ہیں کیونکہ یہ نیو ہم یہاں پہ لے کر آئیں اسی لئے یہ اپنے گھر جا رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں دوستو کہ شاید یہاں پہ ہمارا گھر ہے لیکن اس کو ہم بہت دور سے لے کر آئیں اس لئے ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے تو دوستو آپ کو یہ میری جو بطکیں ہیں وہ کیسی لگ رہی ہے آپ کو پسند آئیے دوستو ویڈیو کو لائک کریں پیسہ ہی پیسہ ہوگا اچھا میں نے یہ بات سوچی میں نے کہا شاید ہماری جو بطکیں ہیں وہ چلی گئی ہیں جہاں سے ہم لے کر آئیں وہاں چلی گئی لیکن ایسا نہیں ہوا دوستو بلکہ جو ہماری بطکیں تھیں مجھے لگتا وہ بھوکی تھی اسی وجہ سے دوستو وہ بول رہی تھی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہماری بطکیں ہیں وہ کہاں پہنچ گئی ہیں تو یہ دیکھیں میں ان کے قریب جا رہا ہوں لیکن وہ کھاتی بھی ہیں دھیان سے رکھنا تو یہ دیکھیں دوستو یہ رہی ہے ہماری بطکیں یہاں پہ مجود ہیں یہ چاروں بطکیں یہاں پہ یہ یہ دیکھیں یار کیسے یہ تو گھاس پوس کھا رہی ہے میں نے تو سوچا تھا شاید یہ کچھ اور کھاتے ہوں گے لیکن یہ گھاس پوس بہت شونگ سے کھا رہی ہے مجھے لگتا ہے تو یہ بہت ہی پسند آئی ہے آپ کو ان کے نام بھی بتا دیتا ہوں جس کا پر تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے اس کا نام نیلی ہے جو یہاں پہ سامنے موجود ہے یہ بڑی جو دکھائی دے رہی ہے اس کا نام دوستو پی لی ہے اور جو اس کے بیک سیڈ پہ ہے وہ ہماری خوشبو ہے اور جو سب سے اینڈ پہ دکھائی دے رہی ہے جہاں میں نے انگلی کشارہ کیا وہ ہماری مسکان ہے تو یہ دوستو بہت ہی کیوٹ ہے اس میں دو نر ہیں دو مادے ہیں تو آپ نے کمیٹ میں بتانا ہے اس میں سے کون سے نر ہیں کون سے مادے ہیں تو یہ یہاں پہ گاز کھا رہی ہیں تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں تو مجھے تو بہت ہی ان کا کلر وائٹ لگا ہے یار اس میں چھوٹی بھی بطکیں تھی لیکن ہم یہ لے کر آئیں یہ بڑی والی تو اگر آپ چھوٹی بطکیں دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں کون سی بطکیں لے کر آئوں تو ان کو یہاں پہ پھرنے دیتے ہیں اور ہم یہاں سے جاتے ہیں تاکہ یہاں پہ پھر لے گی گاز کھا لے گی اپنی پیٹ پوجا کر لے گی تو یار میں تو جا رہا ہوں گھر کی اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے بطکوں کو پیچھے چھوٹ دیا ہے تاکہ وہ اچھی طرح کھا پی لے اپنی پیٹ پوجا کر لے آپ کو پتہ ہے میرا روزہ ہے روزہ بھی چل رہے ہیں تو اس لیے ارے کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں جا کر سو رہا ہوں اور پھر ہم ان کو اثر ٹیم یہاں سے لے کر جائیں گے جب تک یہاں پہ کھیلیں گے کودیں گے کھائیں گے اور ایش کریں گے شکریہ اللہ حافظ بھائی مزا آیا